جا کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج جو آپ کہتے ہو عمران خان کو سیاست نہیں آتی انیس ست چانوے میں آپ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار دوہ میں کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار تیرہ میں دوہزار ٹھانہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کا تو مانگتے پھرتے ہو مانگتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کرے ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹیں دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزرف سیٹیں بھی دے دو خواتین کی سیٹیں دے دو اقلیتوں کی سیٹیں دے دو پی ایس ایل کے میچز آ رہے ہیں سیٹیں خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا امریک کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹیں ریزرف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹیں بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بکنگ کروالو جا دیکھو سیٹیں دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کا مینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بہال کیا جائے کیا کیا جائے شہاں سے سب سے پہلے شہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور شہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا امران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے امران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے امران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیہا پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آنا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے یہاں آج لوگوں کا جب چمدے کبھیل پہتا رہا ہے ایک مطالبہ ہے وہ وہ ہے امران خان کی رہائی پر مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج امران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لہار کراچی کونی کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر کٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آن پاکستان کی شاد امران خان کا اور ہم کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان وہ لیل ہے جب تاریازم کے بعد پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں امران اکائدیازم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں امران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں امران خان کی رہائی کا ان کی اہلیا بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابند سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چہدری پرویس اللہ کی رہائی کا اجاز چہدری صاحب کی رہائی کا امر چیما کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جاوید آئشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھنی جن دیکھنی جن تمام لوگ جناب پر اپنے محمود کو نکالیے محمود کو نکالیے اس کی لائک آر کیجئے جہاں تکوین کا مات چارک ہے جہاں گتا ہے سارا بطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہار کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائیں سکتا جب تک جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں ادم فقدان ہو اعتماد اعتماد کا پاکستان کے لوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرس ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے لوڈ جوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرس ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے ایمینے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرویس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی آج جہاں آپ کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی انہیس سچانوے میں آپ کہتے تھے امران خان کو سیاست نہیں آتی دوزار دو میں کہتے تھے امران خان کو سیاست نہیں آتی دوزار تیرہ میں دوزار ٹھارہ میں کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی واہ امران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن امران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کو تو مانتے پھرتے ہو مانتے پھرتے ہو سارا عمران خانی کرے ان کے لیے بھی عمران خانی سیٹے جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزرف سیٹے بھی دے دو خواتین کی سیٹے دے دو اقلیتوں کی سیٹے دے دو پی ایس ایل کے میچز آرہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے میرے کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے بیسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزرف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کا مینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آنا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے رہا ہاتھ لوگوں کا جمچم نے کبھیل بتا رہا ہے ایک مطالبہ ہے وہ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہار گراچی کوئیٹا کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر اکٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آر پاکستان کی شان عمران خان کا اور ہم کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان وہ لیڈر ہے جو تاریازم کے مار پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں عمران اقائدیاظم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کا ان کی اہلیا بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابندس زناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مکتوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چادری پرویز اللہ ہی کی رہائی کا اجاز چودری صاحب کی رہائی کا عمر چیما کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جاوید آئیشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آٹھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھ میجے دیکھ میجے تمام لوگ جنہاں پر اپنے موپان کو نکالیے موپان کو نکالیے موپان کو نکالیے جہاں پر اپنے آواز جارک ہے جا گکا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہار کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائے اور آپ سب بھی سامنے آجائے یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کی بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانمی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملک ترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے لوچوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے ایم این اے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہیں یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینڈ سرویس کھول لیے جاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی اس کے لئے ہیں مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹے جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزارف سیٹے بھی دے دو خواتین کے سیٹے دے دو اقلیتوں کے سیٹے دے دو پی ایسل کے میچز آرہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لاؤں ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا امریکہ بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بوکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزارف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بوکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کا مینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالوہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نالہ ہوگا اور وہ ہوگا امران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے امران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے امران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے یہاں آج نگر کا جب چندے تپیر پہتا رہا ہے ایک مطالبہ ہے من نگر کا جب چندے تپیر پہتے ہیں پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہر کراچی کوئیٹا کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر کٹی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آل پاکستان کی شان عمران خان کا اور ہم کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے کپتان آنے والا ہے پاکستان بنانے کی تحریک میں عمران عقایدی آزم محمد علی جناہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کا ان کی اہلیا بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابند سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چہدری پرویز اللہ کی رہائی کا عجاز چہدری صاحب کی رہائی کا عمر چیما کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جعوید آئیشہ بھٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے ڈیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھنے بھی جے دیکھنے بھی جے تمام لوگ جو آپ نے اپنے موپاڈ کو نکالی ہے موپاڈ کو نکالی ہے اس کی لائکہ اور پیچھے جہاں تکوین گاواز جارک ہے جاگتا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہال کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائیں اور آپ سب بھی سامنے آجائیں یہ جو مطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانمی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملک ترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم عور کے نوجوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آ جائیں ایمین اے صاحب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آ جائیں سب سامنے آ جائیں تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرورس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوزاد تیرہ میں دوزاد تیرہ میں کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی والے وہ ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹے جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزف سیٹے بھی دے دو خواتین کی سیٹے دے دو اقلیتوں کی سیٹے دے دو پی ایس ایل کے میچز آ رہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے مہینے کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بوکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بوکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کا منڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالوہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نالہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیہا پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہار کراچی کوئیچہ کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ آپ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر اکٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آل پاکستان کی شاد امران خان کا اور ہم کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان وہ لیڈر ہے جو کھر یعظم کے بار پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں امران اقائدیاظم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں امران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں امران خان کی رہائی کا ان کی اہلیہ بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابند سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مکتوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چودری پرویس اللہ ہی کی رہائی کا اجاز چودری صاحب کی رہائی کا عمر چیمہ کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جاوید آئیشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے تمام لوگ جنہاں پر اپنے مومان کو نکالیے مومان کو نکالیے موسکر لائکار بیجیے جہاں پر اکوین آواز جارے گے جاگتا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زنداباد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عفاق نے جو مینڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہار کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائے اور آپ سب بھی سامنے آجائے یہ جو مطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانمی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے لوچوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے امینے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہیں یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرورس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی انیس ستھانوے میں آپ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوزار دو میں کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوزار تیرہ میں دوزار ٹھارہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹھوں کا تو مانگتے پھرتے ہو مانگتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کرے ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹھیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹھیں دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزارف سیٹے بھی دے دو خواتین کی سیٹے دے دو اقلیتوں کی سیٹے دے دو پی ایس ایل کے ماچز آرہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا امریک کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزارف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کے مینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بہال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا امران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے امران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے امران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج امران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہور کراچی کوئٹہ کشمیر گل گل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر کٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آن پاکستان کی شاد امران خان کا اور ہم کہیں بالکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ 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 مران خان وہ لیڈر ہے جو تاریازم کے بار پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں امران قائدی آزم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں امران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں امران خان کی رہائی کا ان کی اہلیہ بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابندس سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چودری پرویز اللہی کی رہائی کا اجاز چودری صاحب کی رہائی کا عمر چیما کی رہائی کا بیاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جعوید آئیشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کہ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھ لیچے دیکھ لیچے تمام لوگ جو آپ نے اپنے موپاڈ کو نکالی ہے موپاڈ کو نکالی ہے اس کی لائک آر پیچے جہاں تکوین گواز جارک ہے جہاں گتا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عباب نے جو مینڈیٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہال کیا جائے آپ سب بھی وہاں آ جائیں اور آپ سب بھی سامنے آ جائیں یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملک ترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے نوجوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے ایمینے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرویس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی انیس سچانوے میں آپ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار دوہ میں کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوزہ تیرہ میں دوزہ چھانہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کا تو مانتے پھرتے ہو مانتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کرے ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزارف سیٹے بھی دے دو خواتین کے سیٹے دے دو اقلیتوں کے سیٹے دے دو پی ایس ایل کے معچز آ رہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے مہین کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بوکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزارف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بوکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پبلک کے منڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نالہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہو آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے یہاں آج نغوکہ جب چمنے قبیر پر آ رہا ہے ایک مطالبہ ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی پر مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہور کراچی کوئیٹا کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر کٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آر پاکستان کی شاد عمران خان کا اور آپ کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپٹان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ انشاءاللہ مران خان وہ لیڈر ہے جب تاریازم کے بار پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں عمران اقائدیازم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کا ان کی اہلیا بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابندس سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مکتوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چادری پرویز اللہ کی رہائی کا اجاز چودری صاحب کی رہائی کا عمر چیما کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جاوید آئیشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مظلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خونج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے تمام لوگ جو آپ نے اپنے موان کو نکالیے موان کو نکالیے اس کی لائک اور پیچھے جہاں تکوین کا واضح جا رکھے جہاں گتا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عباب نے جو مینڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہار کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائے اور آپ سب بھی سامنے آجائے یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانمی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم عور کے نوجوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آ جائے امینے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آ جائے سب سامنے آ جائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرورس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی انیس ست چانوے میں آپ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار دوہ میں کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار تیرہ میں دوہزار ٹھانہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کو تو مانتے پھرتے ہو مانتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کرے ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹیں دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزرف سیٹیں بھی دے دو خواتین کی سیٹیں دے دو اقلیتوں کی سیٹیں دے دو پی ایسل کے ماچز آ رہے ہیں سیٹیں خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے امریک کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹیں ریزرف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹیں بھی لے لو کوئیت میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بکنگ کروالو جا دیکھو سیٹیں دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں پڑھ سکتا جب تک پبلک کا مینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالوہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بہال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالوہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کی فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہار کراچی کوئیٹا کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر اکٹھی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آن پاکستان کی شاد عمران خان کا اور ہم کہیں بلکے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ 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 پاکستان میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز اس وقت پابندس سناسل ہیں بے گناہ مظلوم ان کی رہائی کا جناب مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چہدری پرویز اللہ کی رہائی کا عجاز چہدری صاحب کی رہائی کا عمر چیمہ کی رہائی کا میاں محمود رشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جاوید آئیش بھٹا آلیا حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے دیگر مسلوم اور بے گھنا لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ آتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خمج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے تمام لکھ جناب اپنے مومان تو نکالی مومان تو نکالی مسلوم اللہ کی جان تکوین آتھ جان گھر جان گھر سارا وطن ماشاء اللہ پشاوار زندہ بعد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس مینڈیٹ کو بہار کیا جائے ہے آب سب بھی آجائے اور آپ سب سامنے آجائے یہ جو بطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر پر پور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم اوبر کے لوچوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آ جائیں امینے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آ جائیں سب سامنے آ جائیں تو جب قوم میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قوم خود پر ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بہال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بہال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرورز کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں منہ پانی آتا ان کے جیتے رہے ہیں کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی انہیس چیانوے میں آپ کہتے تھے امران خان کو سیاست نہیں آتی دوزہ تیرہ میں دوزہ چھارہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کا تو مانتے پھرتے ہو مانتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کریں ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزار سیٹے بھی دے دو خواتین کی سیٹے دے دو اقلیتوں کی سیٹے دے دو پی ایسل کے ماچز آرہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے امریک کے بہینے میں پینما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزارف کروالو پینما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیت میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پبلک کے منڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لیے آج ہمارا یہ دوسرا مطالوہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں آج میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں سے عمران خان کو سیڑھیوں سے چڑھتا ہوں آتا نہیں دیکھوں گا میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے اور آج یہ پہلا جلسہ ہے ستائیس سال ہوگے عمران خان کے ساتھ جلسے کرتے ہوئے دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے آج یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میں یہاں دائے طرف دیکھ رہا ہوں سیڑھیا ہے لیکن میرا کپتان نیاہ پر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آنا اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے اے پروردگارِ عالم آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ہمارے بیچ لے آئیے ہمارا مطالبہ ہے یہاں آج لوگوں کا جمچم نے سبیل پتانا ہے ایک مطالبہ ہے ہم نے عمران خان کی رہائی پر مطالبہ ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان آج عمران خان صاحب یہاں نہیں آرے ورنہ میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوتا تھا کہ پشاور لاہر کراچی کوئٹہ کشمیر گلگل بلدستان کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے آج ہم کہیں گے اللہ اپنا کرم فرما دے کہ بہت جلد ہم سب یہاں ایک بار پھر کٹی ہو اور استقبال کرے پاکستان کی آن پاکستان کی شاد عمران خان کا اور آپ کہیں ملکہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں ہمارا کپتان آنے والا ہے سب بولے انشاءاللہ 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 عمران خان وہ لیل ہے جمکہ یعظم کے بار ہمارا پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں پاکستان بنانے کی تحریک میں عمران قائدیعظم محمد علی جنہ کے ساتھ شامل تھا آج جذبہ قوم کا پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے یہاں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کا ان کی اہلیا بشرا بھابی کی رہائی کا ساتھ میں پورے پاکستان میں جترے بھی ہمارے مظلوم بے گناہ ورکرز قید ہیں ان سب کی رہائی کا ہمارے جترے سیاسی لیڈرز اس وقت پابند سناسل ہیں بے گناہ مسلوم ان کی رہائی کا جناب مکتوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جناب چودری پرویس اللہ کی رہائی کا عجاز چودری صاحب کی رہائی کا عمر چیما کی رہائی کا میاں محمود الرشید صاحب کی رہائی کا ڈاکٹر یاسبین راشد صاحبہ کی رہائی کا اور ساتھ میں ساتھ میں سرم جعوید عائشہ بٹا آلیہ حمزہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے حسان نیازی جتنے بھی ہمارے ڈیگر مسلوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے تالیوں کی خمج میں کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈیگر دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے تمام لوگ آپ نے اپنے موبان کو نکالیے موبان کو نکالیے اس کی لائک آر پیچے جہاں تکویں گا آز جاری گے جہاں گتا ہے سارا وطن ماشاءاللہ پشاوار زندہ باد دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہی کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو عباب نے جو منڈیٹ دیا ہے جو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے عوام کے اس منڈیٹ کو بہال کیا جائے آپ سب بھی وہاں آجائیں اور آپ سب بھی سامنے آجائیں یہ جو مطالبہ ہے یہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قیادت اور عوام کے بیچ میں عدم فقدان ہو اعتماد کا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا کوئی اور ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا فسکل ڈیفیسٹ کوئی ختم نہیں ہو سکتا ایکانمی کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک قوم کے بیچ اور قیادت کے بیچ اعتماد ہو تو تب ملک ترقی کرتا ہے اور جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کے نوجوانوں نے آٹھ فروری کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے اور اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے تو آئے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہماری ستر فیصد آبادی جو چالیس سال سے کم عور کے نوجوانوں پر ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے عمران خان پر ہمیں اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پر تو یہ نادر موقع ہماری ترقی کی کنجی ہے اس میں ہماری ترقی کا راز ہے اس میں کہ عوام اور قیادت کی بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اس کو پہلے ختم کرنا ہے اور اس قوم نے فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے آپ سب بھی ادھر آجائے ایم این اے سب کہہ رہے ہیں آپ سب بھی ادھر آجائے سب سامنے آجائے تو جب قوموں میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے قومیں خود پر خود ترقی کرتی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک موقع کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں اس کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو بحال کریں آج کل پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے انہوں نے اپنے اپنے کرسیوں کے لالچ میں کرسیوں کے لالچ میں اپنے اپنے ٹینٹ سرویس کھول لیے جہاں کرسی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں موں میں پانی آتا ہے ان کے جیتے نہیں ہیں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی انہوں سے چانوے میں آپ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار دوہ میں کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی دوہزار تیرہ میں دوہزار چھارہ میں کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی واہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں کا تو مانتے پھرتے ہو مانتے پھرتے ہو سارا عمران خان ہی کریں ان کے لیے بھی عمران خان ہی سیٹیں جیتے لیکن عمران خان کو سیاست نہیں آتی کہتے ہیں ہمیں سیٹے دو ساری دو عمران خان والی بھی ریزارف سیٹے بھی دے دو خواتین کے سیٹے دے دو اقلیتوں کے سیٹے دے دو پی ایس ایل کے میچز آرہے ہیں سیٹے خالی ہیں وہ بھی لے لو ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والا ہے امریک کے بہینے میں پین ایما لیٹن امریکہ میں وہاں پہ ان کے ویسے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوانس بوکنگ کروالو اس الیکشن میں بھی سیٹے ریزارف کروالو پین اما کے الیکشن میں وہ سیٹے بھی لے لو کوئیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہاں پہ بھی بوکنگ کروالو جا دیکھو سیٹے دیکھ لو لیکن کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پبلک کمینڈیٹ کا تحفظ نہ کیا جائے اس لئے آج ہمارا یہ دوسرا مطالوہ ہے کہ عوام کمینڈیٹ بحال کیا جائے کیا کیا جائے یہاں سے سب سے پہلے ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ ہوگا امران خان کی رہائی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص جو چیز لیگل طریقے سے جو شخص مصدر سوچہ خانے سے جو شخص جو شخص کسی عمران خانے پر کسی عمران خانے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے اکاونٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اور جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے مدوار کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کا مدوار وں بھائیے ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزار سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کار سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رسیسٹوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنے حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پستور خواہ کے لوگو آج آپ کی آن پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو سرقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرفشن کا خاتمہ کرو گے نہ انصافی اخلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین ڈان توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چھوڑی نہ کر سکے انشاءاللہ ہم اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اوہ دا سے نارا ہوا یو دا سے نارا ہوا یو چاہی مرار خان دے پا جیر چے واروی ادا لوٹاگان دا فرادیان دا ڈا گوگان دیکھ پالے وہاں چھوڑے واروی نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے ہیدری پاکستان امران تیرے چہاری سار فیشوار پیشوار 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 مینڈیٹ چوری کے خلاف آجا جس دعاد میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ماہ شاہ اللہ ماہ شاہ اللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لئے خود تعلیہ بچائیے جہاں تاکباز جا رہی ہے اور جہاں تاکباز جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہوں اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیا اب ختم عمران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پران بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزورست اقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزورست اقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو اسلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل امران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو امران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اور جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمیدوار کو بھی ٹھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ٹھوٹا اور عمران خان کا میدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش ہر تھا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم ٹھوٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف ملیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت نشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق ہی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگو آج آپ کی یہ عوام کی حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحید ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحید ہو کر جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی اخلاق واد اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اوہ دا فے نارا ہوئے ہو دا فے نارا ہوئے ہو چاہ امران خان دے پا چھے چھے واروی ادا لوٹا گان دا فرادیاں دا ڈا گوگان دے اخ پالے وانوچے دے واروائی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان پاکستان امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار باسو ٹول زندہ باہر ڈیرہ میرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو اچھیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص عاصر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گارڈی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹیا کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تاکہ ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمی دوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عبران خان کے ہمی دواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈر عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کر آیا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیس فلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے محسوس رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی آن پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحید ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحید ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق آئین نہ توڑا اور دا سے نا را ہو ہو یوں دا سے نا را ہو ہو یوں چاہ امران خان دے پا جیل چے واروی ادا لوٹاگان دا فرادیاں دا ڈا گوگان دے اکھ پالے وانو چے دے واروائی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان پاکستان امران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار امران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار امران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار فاسکٹول زندہ باہر ٹیرہ میرمانی پشاور مینڈٹ چوری کے خلاف آجا جس داداد میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لئے خود تعلیاں بچائیے چاہتا کباز جاری ہے اور جا تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہوں اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم عمران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پراند بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں آتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعلی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخ آسیر ذرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ایلیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گارڈی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں پھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ امران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد امران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو امران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنیٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس اف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جلد سائیفر کے اوپر جوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڈا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی آن پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نہ انصافی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ ہم تیس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اور دا سے نہ را ہوا یو دا سے نہ را ہوا یو چھے امران خان دے پا جیل چھے واروی ادالو ٹکان دا فرادیان دا ڈا گوگان دیکھ پا لے وانو چھے دوار وائی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان اسیں امران تیرے چانی سر بے شمال بے شمال اسیں امران تیرے چانی سر بے شمال امران تیرے چانی سر بے شمال لے شمال تا سو تول زندہ بار در امربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اییاک نابو دو وییاک نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانوں بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو اچیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی اے کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر آزم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیسٹر سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانتی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کریا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف ویلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورد رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہار نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحیط ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحیط ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک کا دماغے نہیں چلوگے یہ بھمکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھوگے مقابلہ کروگے کرسر کا خاتمہ کروگے نائنسازی اخلاق آدھ اٹھاؤگے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چولی نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق پاکستان امران تیرے جاری سار بے شمار بے شمار امران تیرے جاری سار بے شمار بے شمار امران تیرے جاری سار بے شمار بے شمار خاصو طول زندہ باد ڈیرہ مربانی بشاور منڈیٹ چوری کے خلاف آج جس دادات میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لیئے خود تعلیہ بچائیے چاہتا کباز جا رہی ہے اور جا تک رضا جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہو اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیا اب ختم عمران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پراند بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں آتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں ہیں سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر ذرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے اسی طرح وزیر آلہ پنجاب مریاں نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عودے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر آلہ پنجاب ہے اسی طرح شہباہ شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر آزم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیسٹر سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پر یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد جلد سائیفر کے اوپر جوڈیشنل کمیشنل مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیو ہتم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکرز اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ٹھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ٹھوٹا اور عبران خان کو امیدواروں کو ووڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانتی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی کانور کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی بانگتے رہیں اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں پتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور اس حبت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدام آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرشن کا خاتبہ کرو گے نائنصافی کے خلاف آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چولی نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق دا ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق ساڑا حق انشاءاللہ خان دے پچے چے واروی آ دا لوٹا گان دا فرادیاں دا ڈا گوگان دے اقپالے وہانوچے دے واروی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان عمران تیرے چاری سار بے شمار عمران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار امراض تیرے جانی سار بے شمار بے شمار باس و ٹول زندہ بات دیرہ مرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ایلیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشنر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں اب تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کا امیدواروں کو ووڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلہ مطالبہ ہمارا اگلہ مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشل بنایا جائے اور اس کمیشل کے ذریعے عوام کمینڈر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانکی گئی ہے اس پہ کمیشل منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہا سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف ویلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد رہا کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق کی مانگتے رہیں اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان ریہار نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی آپ پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحیط ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحیط ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلوگے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھوگے مقابلہ کروگے کرسر نہ خاتمہ کروگے نہ انصافی اخلاق آدھ اٹھاؤگے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اوہ دا سے نہ رہا ہوئے ہو دا سے نہ رہا ہوئے ہو چھے عمران خان دے پا جیل چھے واروی اڈا لوٹا گان دا افرادیاں دا ڈا گوگان دے اکھ پالے وانوں چھے دے واروی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان عمران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار عمران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار عمران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار خاص و ٹول زندہ بہار ڈیرہ میرمانی پشاوار منڈیٹ چوری کے خلاف آجا جس تعداد میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لئے خود تعلیہ بچائیے چاہتا کباز جا رہی ہے اور چاہتا کباز جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہوں اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیا اب ختم عمران خان آپ کی یاد بہت آ رہی ہے بہت زیادہ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پراند بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں آتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابد و ایہا کا نستائین میرے تمام بزرگوں بھائیوں نوجوانوں بہنوں السلام علیکم ساب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں ہیں سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانہ سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر ٹیوڈیشنل کمیشن بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشنل کمیشنل مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ہتم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلہ مطالبہ ہمارا اگلہ مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منع کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق کی مانگتے رہیں اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان ریہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحیط ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحیط ہو کر جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک کا دماغے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی اخلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اس پہ اطاق اللہ پاکستان عمران تیرے چاریں سار امران تیرے چاریں سار امران تیرے چاریں سار بے شمار بے شمار امراض تیرے جانی سار بے شمار بے شمار فاس و ٹول زندہ بار دیرہ میرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابود و ایا کناستائین میرے تمام بزرگوں بھائیوں نوجوانوں بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس کی اجازت نہیں ہے ایلیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گارڑی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنیٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیسٹر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشن بنائیں اب تک نہیں بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جلد سائیفر کے اوپر جوڈیشن کمیشن مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈر عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختور خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت نشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی آپ پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو سرقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلوگے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھوگے مقابلہ کروگے کرسر کا خاتمہ کروگے نہ انسافی اخلاق آدھ اٹھاؤگے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چھوڑی نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اوہ دا سے نہ رہا ہوئے ہو دا سے نہ رہا ہوئے ہو چھے عمران خان دے پا چھے چھے واروی اتھا لوٹا گان دا افراڈیاں دا ڈا گوگان دے اکھ پالے وانو چھے دے واروی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری پاکستان عمران تیرے چاری سار عمران تیرے چاری سار عمران تیرے چاری سار بے شمار بے شمار پاسو ٹول زندہ باہر دیرہ میرمانی پشاوار منڈیٹ چوری کے خلاف آجا جس داداد میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لئے خود تعلیہ بجائیے چاہتا کباز جاری ہے اور جا تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہو اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیا اب ختم عمران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پران بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں آتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ایلیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹیہ کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنیٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشٹر سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آئے تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ٹھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ٹھوٹا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پہ شرط ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلہ مطالبہ ہمارا اگلہ مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم ٹھوٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈر عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختور خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف فلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشیطوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون فوا کے لوگو آج آپ کی آپ پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحیط ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال قاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحیط ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو سرقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے گرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی اخلاق وعاد اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق وہ دا سے نہ رہا ہوا یوں دا سے نہ رہا ہوا یوں چھے عمران خان دے پا جیل چھے واروی اور دا لوٹا گان دا افرادیان دا ڈا گوگان دے اخ پالے وانوچے دے واروائی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے ہیدری پاکستان امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار باس و ٹول زندہ بار ڈیرہ مرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابو دو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں امران خان کو ووٹ دیا اور جو امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور پاتل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر امران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات امران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے امران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے امران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ جو شخص آسیر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل امران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو امران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اور جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرز لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکرز خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمیدوار کو بھی ٹھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ٹھوٹا اور عمران خان کا میدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش ہر تھا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم ٹھوٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانزی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے چیف ملیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشیطوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق ہی مانگتے رہے اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگو آج آپ کی یہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو سرقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ جوڑی نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق وہ دافے نہ رہا ہوا یوں دافے نہ رہا ہوا یوں چاہے عمران خان دے پچھے چھے واروی اور دا لوٹا گان دا فرادیاں دا ڈا گوگان دیکھ پا لے وانوں چھے دے واروائی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے ہیدری پاکستان مرحبا عمران تیرے چھے سار بے شمار بے شمار عمران تیرے چھے سار بے شمار بے شمار عمران تیرے چھے سار بے شمار بے شمار فاسو ٹول سندہ باہر دیرہ میرمانی پشاور مینڈٹ چوری کے خلاف آجا جس دادہ میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لئے خود تعلیاں بجائیے چاہتا کباز جاری ہے اور چاہتا گردر جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج عمران خان کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہوں اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیا اب ختم عمران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پران بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختون خواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلاری آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ایلیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنیٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس واقع سپی کرنے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوٹا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش ہر تھا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانزی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کر آیا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف فلیشنر کمیشنر بھول چکے ہیں کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشیطوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق ہی مانگتے رہیں اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہار نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگو آج آپ کی یہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال قاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو سرقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے راکھ ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق اتھے راک ساڑا حق او دافے نارا ہوئے ہو دافے نارا ہوئے ہو چاہی مرار خان دے پا جیر چے واروی ادا لوٹا گان دا فراڈیاں دا ڈا گوگان دیکھ پالے وانوچے دے واروئی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان عمران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار عمران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار باس و ٹول زندہ بار دیرہ میرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس واقع سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشن مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈر عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیس فلیشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورد رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنے حق کی مانگتے رہیں اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان ریہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگو آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحید ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحید ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلوگے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرسر کا خاتمہ کرو گے نائنسازی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اتھے رکھ سادہ حق اب اس کی نے انشاءاللہ سانجی کو اس لئے سادہ حق اندرجترین اندرجترین اوہ سادہ حق بے شمار بے شمار امراض تیرے جانی سار بے شمار بے شمار فاس و ٹول زندہ بار دیرہ میرمانی پشاوار منڈیٹ چوری کے خلاف آجا جس داداد میں آپ کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لیے خود تعلیاں بچائیے جہاں تا کباز جاری ہے اور جہاں تک رہا جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں یا بائے طرف ادھر سامنے اور آج امران خان کی شدید کا بھی محسوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہت جلد ہمارے کپتان ہمارے ساتھ ہوں اور ہم پھر کہیں کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم امران خان آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ باوازے پراند بولیں گے انشاءاللہ 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 اور اب امران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختون خواہ آپ نے یہاں ہیٹریک قائم کی آپ سب کے پرزور استقبال میں میں بلانے جا رہا ہوں آپ کی تعلیوں کی گونج میں آتھ اٹھا کے تعلیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کپتان کے کھلائی آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیرِ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو و ایا کناستائین میرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر زرداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جیس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گارڈی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں پھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشنل مرائیں آپ تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڈا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانسی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کریا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عاظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگوں آج آپ کی آن پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرپشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنوگے میری ٹیم آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کرپشن کا خاتمہ کرو گے نہ انصافی کے خلاق آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنون ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ یہ جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے انشاءاللہ ہم تیس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اتھے رکھ ساڑا حق اور دا سے نہ رہا ہوئے ہو دا سے نہ رہا ہوئے ہو چھے امران خان دے پا جیل چھے واروی ادالو ٹکان دا فرادیان دا ڈا گوگان دیکھ پا لے وانو چھے دے واروائی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے ہیدری پاکستان تہے رکھ امران تیرے جانی سار بیشہ مار بیشہ مار مران تیرے جانی سار بیشہ مار تہا سو طال زندہ بار ڈیرہ مرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو ویہا کا نستائین مرے تمام بزرگو بھائیو نوجوانو بہنو اسلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو اچیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹی ٹی اعلیٰ کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنیٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشیر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاس چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جیوڈیشنل کمیشن مرائیں اب تقریب بنایا گیا میں آج جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائیفر کے اوپر جیوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکرد لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک ہمارے ورکرد اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عبران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلہ مطالبہ ہمارا اگلہ مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیر جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانتی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منا کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختون خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت رشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی کانور کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق کی مانگتے رہے اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے منڈیر کے مطابق حکومتیں ہی بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پختون خواہ کے لوگو آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحیط ہو کر جہاد کرنا ہے کرفشن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحیط ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ غربت کا